ہیلو فرنڈز میں ہوں سمیتا اور آج لے کے آئے ہوں میں آپ سب کے لئے لوکی اور چنے ڈال کے ایک دم نئی رسپی اگر آپ یہ ایک بار بنائیں گے تو بار بار کھائیں گے تو چلیے دیکھتے ہیں کیسے بناتے ہیں ہاں تو پھر میں نے یہاں پہ لے لیا ایک لوکی لوکی کو پہلے چھیل لیں گے دھیان رکھئے جب بھی آپ کو لوکی کی کوئی بھی رسپی برانا ہو تب ہی آپ لوکی کو اسی ٹائم چھیلیے نہیں تو یہ کالی پڑ جاتی ہے تو میں نے آپ پہ چھیل لیا ہے اور اس کو اس طریقے سے سلائس میں کٹ کر دیں گے زیادہ موٹا نہ کٹ کریں نہیں تو پھر پکنے میں دکت ہوگی تو آپ کو اس طریقے سے کٹ کرنا ہے یہ سائز ہونی چاہیے نہ زیادہ موٹا نہ زیادہ پتلا یہ دیکھئے تو اب اس کو ہم تیل میں فرائی کر لیں گے تو ساری لوکیوں کو آپ ڈال دیجئے اور اس طریقے سے فرائی کر لیجئے تو آپ کو زیادہ ہائی فرائی میں فرائی نہیں کرنا ہے آپ اس کو لو اور میڈیم فرائی میں ہی فرائی کریں اس کو اُلٹتے پلٹتے رہیے ساری لوکی کو آپ اس طریقے سے فرائی کر لیجئے یہ ریکھئے یہ اچھی طریقے سے فرائی ہو چکی ہے اس طریقے سے آپ کو فرائی کرنا ہے اس کا کلار اس طریقے سے ہونا چاہیے تو ابھی ساری لوکیوں کو ہم پلیٹ پر نکال لیتے ہیں اور جو بچی ہوئی ہے اس کو بھی فرائی کر لیتے ہیں تو آپ کو اس طریقے سے اُلٹ پلٹ کے دونوں سائٹ سے فرائی کر لینا ہے اچھی طریقے سے اب لوکی کے بعد ہم نے لیا ہے ایک کپ چنے کی 250 تو ہم چنے کی 250 تو ہم نے لوکی کو فرائی کر لیے جس تیل میں ہم نے لوکی کو فرائی کیا اوہ سی تیل میں ہم نے چنے کی دceedال کو ڈال دیا ہے تو ہمیں تیل میں ہم چنے کی ڈال فرائی کر لیں گے اور اسی تیل میں ہم سبجی بھی بنایں گے تو یہ دیکھئے تو چنی کی ڈال کا کلر اس طریقے سے ہونا چاہئے تو آپ اس طریقے سے ایک سٹینر لے لیجی اس میں ڈال دیجئے تو تیل جو بھی ہے آپ کا اس میں نکل جائے گا تو ساری ڈال کو نکال لیجی اس کے بعد اس کو تھنڈا ہونے رکھ دیتے ہیں جب تک ڈال تھنڈا ہوتی ہے تو ہم اس میں سبجی کی تیاری کر لیجی تو یہاں پہ میں نے ڈالا جیرہ میرچی ڈال چینی انائچی تو سیم تیل میں ہم سبجی بنانے والے ہیں اس کے بعد میں ڈالنے والے ہوں پیاج تو یہاں پہ میں نے ایک ڈیڑھ پیاج لیا ہے بڑے سائج کا تو پیاج کو اچھا سنہرہ ہونے دیجئے اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے مسالے تو یہ دیکھئے تو جب تک مسالے پکریں ہم دال کو تھوڑا سا گرائنڈ کر لیتے ہیں تو اس کو آپ کو ایک دم باری گرائنڈ نہیں کرنا ہے اس کو دردرہ ہی گرائنڈ کرنا ہے پیاج کا بھی کلر چینج ہو رہا ہے اس کے بعد میں نے یہاں پہ ایڈ کیا ہے ٹاماٹر ایک بڑا ٹاماٹر ایڈ کیا ہوا ہے ہری میرچ اور یہ ہے کسوری میتھی لال میرچ نمک دنیا مسالہ ہلدی پاورڈر سارے مسالوں کو اچھی طریقے سے مکس کریں اور دیویں آج میں پکنے دیجئے یہ دیکھئے دال بھی پیس کے تیار ہے اس کو ایک دم دردرہ ہی پیسنا ہے اگر آپ باریک پیسیں گے تو اتنا اچھا ٹیسٹ اور اتنی اچھی پانڈنگ نہیں آئے گی تو دال کو آپ اسی طریقے سے پیس کے اب یہ مسالوں میں مکس کر لیجئے تو اچھی طریقے سے مکس کریں بہت ہی تیسٹی سبجی بن کے تیار ہونے والی ہے اگر آپ نے ابھی تک ٹرائے نہیں کیا تو ضرور ٹرائے کریں اگر میرے چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کریں اب اس کے بعد میں یہاں پہ ایٹ کروں گے ایک ڈیڑھ کپ پانی اور اس کے بعد اس کو ڈھک کر کے پکائیں گے پان سے دس منٹ میں نے اس کو ڈھک کر کے پکایا ہے ابھی دیکھیں اس کی گریبی بن کے تیار ہے ایک دم اور اس کے بعد ہم اس میں ایٹ کریں گے لوکی اور لوکی ایٹ کرنے کے بعد تھوڑا سا پانی اور ایٹ کریں گے اور اس کو پھر سے پکائیں گے تاکہ مسالہ اور لوکی سب مکس ہو جائے دیکھیں سبجی بہت ہی تیسٹی بن کے تیار ہونے والی ہے تو آپ پریز ٹرائے کریں یہاں پہ میں نے ڈالیا تھوڑا سا گرم مسالہ اور اس کے بعد تھوڑا سا ڈھک کے پکاؤں گی تو اس کو بلاسٹ میں پکانا بہت جروری ہے تاکہ ہی سارے مسالے لوکی میں مکس ہو جائیں اور لاسٹ میں ڈالیں گے ہرا دھنیا یہ دیکھیں تو ابھی سبجی بن کے تیار ہے اور اس کو سرب کر لیتے ہیں چابس کو روٹی